بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم ایکسرسائز 2.1 پارٹ 5 میں قیشن نمبر 1 کریں گے قیشن نمبر 5 سب سے پہلے ہم نے ان کے نیچر کو فائن کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ویریفائی کرنا ہے ریزلٹ کو قیشن نمبر 1 ہے ہماری ساتھ 3 x2 minus 10 x plus 3 is equal to 0 سلوشن اس میں a کی ویلو ہے ہمارے ساتھ 3 b کی ویلو ہے minus 10 اور c کی ویلو ہے ہمارے ساتھ 3 فرمولی ہمارے ساتھ b² minus 4 ac is equal to 0 b کے جگہ ہم اس کی ویلو پورٹ کریں گے تو minus 10 x2 جائے گا اور a کے جگہ ہم اس کی ویلو پورٹ کریں گے تو 3 اور c کے جگہ پورٹ کریں گے تو وہ بھی 3 یہاں پر آجائے گا 100 minus یہاں پر آجائے گا 36 تو اس سے آجائے گا 64 64 پر فیکٹ سکوئر ہے ہمارے ساتھ 8 کپ سکوئر لیں گے تو ہم اس سے آجائے گا 64 تو دیز روٹس آر روٹس آر پر فیکٹ سکوئر ریل ریشنل اینڈ 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 ایکوال کیونکہ یہ زیرو کے بعد ایکوال نہیں اس لیے ہم اس کو اینڈ ایکوال کریں گے اس کے بعد ہم نے اس آنسل کو ویرفائی کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کس سے ہوتا ہے کوڑیٹک فرم میں سے تو ہر سوال ہوتا ہے لیکن دیکھیں گے کہ سامن پرڈکس سے ہوتا ہے یعنی تھی دیا نہیں اس لیے سامن پرڈکس سے ہوتا ہے 3x2-10x plus 3 is equal to 0 3 3009 تو 3x آجائے گا یہاں پر minus 9x minus x plus 3 is equal to 0 اس طرح ہی ہوتا ہے اس لیے سامن پرڈکس سے اس لیے 3x کامن لنکت آجائے گا x minus 3 سے minus 1 کامن لنکت آجائے گا x minus 3 is equal to 0 اس طرح ہم اچھا دو آجائیں گے ایک 3x minus 1 ہو جائے گا اور ایک x minus 3 ہو جائے گا is equal to 0 یہاں پر دو بھی لیو آجائے گے x کی 3x minus 7 is equal to 0 اور x minus 3 is equal to 0 یہاں پر x ہو جائے گا 1 by 3 اور یہاں پر x ہو جائے گا 3 تو یہ ہمارے چار positive roots آگا ہے اور ہم نے ویفائی کر لیا اس کے بعد ہم لکیں گے question number 2 question number 2 ہے 2x square minus 5x plus 8 is equal to 0 یہ ہمارے چاہے ہیں question number 2 solution اس میں a کی ویلیو ہے 2 b کی ویلیو ہے minus 5 اور c کی ویلیو ہے 8 اس کو فرمولیہ ہمیں پٹ کرنا ہے فرمولیہ ہمارے چاہے b square minus 4 a3 is equal to 0 اس میں b کی ویلیو ہے minus 5 تو اس کا square minus 4 اور پھر 8 یہاں پر a کی ویلیو ہے 2 اور اس کے بعد ہے a یہاں جائے گا ہمارے چاہے گا ہمارے چاہے گا ہمارے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ قوارڈٹیک فرمولیہ سے ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن اگر اکسامن پرڈکٹس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے ٹرائی کریں گے سامن پرڈکٹس یہ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو قوارڈٹیک فرمولیہ سے کریں گے قوارڈٹیک فرمولیہ کے لئے ہمیں a b c کی ویلیو چاہے ہیں تو یہاں پر a کی ویلیو ہے 2 b کی ویلیو ہے minus 5 اور c کی ویلیو ہے 8 فرمولیہ ہمارے ساتھ b minus b plus minus b square minus 4 a c divided by 2 a یہ لئے ہم نے پٹ کرنی ہے minus b b کی ویلیو ہے minus 5 اور plus minus یہاں پر b کی ویلیو پٹ کرنے تو minus 5 plus square 2 یہاں پر 8 اور اس کے بعد یہاں پر 2 کی ویلیو کی تو اسے آئے گا ہمارے ساتھ 5 plus minus 25 minus 64 divided by 4 اسے آئے گا 5 plus minus minus 39 divided by 4 اسے ہم minus لیں گے تو minus باہر minus کامر لیں گے تو minus باہر آ جائے گا اس طرح ہو جائے گا 5 plus minus minus 1 اور یہ ہو جائے گا minus 39 divided by 4 جس طرح ہم ہمارے ساتھ minus 1 کا square root برابر ہے آئیوٹا کے برابر تو ہم اس کے جگہ ہم آئیوٹا لکھیں گے 5 plus minus آئیوٹا یہاں پر minus ختم ہو جائے گا sorry 39 divided by 4 تو اس طرح ہمارے ساتھ اس کے دو روٹس آ جائیں گے 1 5 plus آئیوٹا 39 divided by 4 1 5 minus 5 plus آئیوٹا under root 39 divided by 4 اور دوسرا ہوگا 5 minus آئیوٹا under 39 divided by 4 یہاں پر کوشن نمبر 2 یوٹا بیعیت ژیوٹا ژیوٹا تیمام کتر ژیوٹا ژیوٹا پششن نمبر تری ہے اس میں ایک سکوئر مائنس سکس ایکس پلس فور ایسی قلقہ سلوشن اس میں ایک کی ویلیو ہے ایک سکوئر سے ایک سکوئر سکوئر تو پر ایسی قلقہ مائنس سکوئر سکوئر تrie ceremonies تو یہ پرفیکٹ سکویر نہیں ہے اس لئے پرفیکٹ سکویر نہیں لکھیں گے لیکن اس کے علاوہ یہ ریل بھی ہے ریل اونیقوال اور ریشنل بھی ہے نہیں ایر ریشنل ہے جب یہ پرفیکٹ سکویر نہیں ہے تو یہ ہمارے ساتھ ایر ریشنل آئے گا ایر ریشنل اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے یہ سمیر پرڈکٹ سے ہوتا ہے تو کریں گے نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے بعد اس کو کوڈیٹک فارمولا سے کریں گے پھر سمین پرڈک سے نہیں ہوتا اس لئے ہم اس کو کوڈیٹک فارمولا سے کریں گے اس کے لئے ہمیں A, B اور C کی ویلو چاہیے ہوگی تو ہم اس میں A کی ویلو ہے 1, B کی minus 6 اور بیسی کی ویلو 4 minus B plus B plus minus B squared minus 4 A C divided by 2A اس میں ویلو پھر کریں گے تو minus 6 plus minus minus 6 minus 4 A کا پھر یہاں پر B minus 6 یہاں پر آجائے گا 6 plus minus 36 minus 4 4 16 2 6 plus minus یہاں پر آجائے گا ہمارے ساتھ 20 divided by 2 تو اس کے ہمارے ساتھ دو بھیل ہوئے گے 6 plus 20 divided by 2 6 minus 20 divided by 2 یہ ہمارے ساتھ question number 3 ایکس کو میں لے گا رہاں گا 6 plus 20 divided by 2 اور یہ 6 minus 20 divided by 2 اس کے بعد آخری question ہے ایکس کوئر minus 3 divided by 0 سلوشن اس میں ہم A کی ویلو لکھیں گے تو وہ ہے 1 ب کی ویلو لکھیں گے تو وہ 0 لکھیں گے اور C کی ویلو ہمارے ساتھ ہے 3 اس کو فارمولہ انفر کرنا ہے بسکوئر minus 4 اسی ہمارے ساتھ فارمولہ ہے اس میں ب کی ویلو 0 ہے تو 0 minus 4 پر اس کے بعد 1 کی ویلو اور ترسی کی ویلو یہ 0 minus 12 ہو جائے گا تو ہمیں سے آئے گا minus 12 اس کے بعد ہم اس کے روٹس فائن کریں گے تو وہ روٹس فائن کرنے کے لئے تو اس میں تو بی کی کمی ہے اس لئے ہم اس کو کریں گے ایک سکوئر minus 3 is equal to 0 اس 3 کو اس طرف شفٹ کریں گے تو ایک سکوئر is equal to 3 taking square root on both side on both side تو یہاں پر سکوئر روٹ لیں گے اور یہاں پر بھی سکوئر روٹ لیں گے جو جائے کہ x is equal to plus minus 3 ایک دفعہ x کی ویلو کی plus و ایک دفعہ x کی ویلو کی minus 3 under root یہ ہمارے ساتھ رائے 2.1 میں پارٹ 5 شکریہ